موسیقی 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 ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر ایک بچے کی کہانی ہے اس کہانی نے پورے بویشے کو تباہ کر دیا اس کہانی میں بات کی جائے تو جو ابھی ورطمان میں جو بستر میں جو حالات ہیں پولیس اور نقسلیوں کے بیچ میں جو عبزے ہوئے آلات ہیں اس آلات کا شکار اس بچے کا بویشے ہو چکا ہے نمشکار میں شنکر ہوں اور آپ بستر سائیڈ دیکھ رہے ہیں بستر سائیڈ میں آج آپ کا شواغت ہے بستر سائیڈ میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سکشیت کی جس کی کہانی آج کے آلات نے پوری طریقے سے اس کے بویشے کو پوری طریقے سے ختم کر دیا ہے ہم پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آکر اس کہانی کی پیچھے کی سچائی کیا ہے کس طریقے کی حالات ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نام کیا ہے آپ کا سر میرا نام سیتا رامویا میں میں کچھ پانچ پڑھائے کرتا تھا تب میرے کو وہاں سے یہاں گھر آیا سامنے سر چند پانچ ہی پڑھتے تھے اس کے بعد گھر آئے مطلب چھوٹی ہوا تھا جی چھوٹی ہوا تھا کہاں پڑھتے تھے آپ سر بہرانگڑے لنکا پر بہرانگڑے چوڑے پلی میں سے پھر کیا ہوا سر میں گھر آیا تھا چھوٹی میں اس کے بعد یہاں سے میں ملہ دیکھنے گیا تھا چنر بولتے ہیں اس گاؤں میں ملہ دیکھنے گیا تھے وہاں سے وہاں بجھر گئے سر سر وہاں سے میرا آیا تھا میں to پڑھتا ہوں میں مطلب کچھا کلاس میں پڑھتا ہوں کر کے نہیں بتایا سر بتایا میں وہاں بہرانکڑ میں پڑھتا ہوں بول کے دیکھا ہوں لیکن پر بھی وہ لوگ نہیں مانے سے نقصالی بول کر لے گئے ہیں میرے کو تو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے سر ہم دو جان کو سر کون تھا اور ایک جو تھا آپ کے ساتھ میرا ساتھ تھا وہ من ہو یام سر تو کیا کرتا تھا جی وہ بھی میرے ساتھ آئے تھے دری میلا گئے تھے سر وہاں سوٹا کے لے گئے ہیں دن تیوڑا میں وہاں لے کے مارا پیٹا کیا سر مارا پیٹا کیا اس کے بعد ہم لوگوں کو بولیں کہ پولیس جوانوں نے تمہارا ماں باپ آئیں گے تو حضر کڑوہ گرہ راستان کڑوہ گرہ لے کے آئیں گے تو وہاں سے چھوڑ دیں گے بولیں لیکن پر بھی گر والے آئے ہیں لیکن نہیں چھوڑیں سر اس کے بعد وہاں سے لے گئے سیدھا آسپیٹال آسپیٹال سے لے گئے ہیں وہاں جیل لے گئے ہیں جیل سے لے کے میں کب گئے تھے آپ جیل کون سے سر میں گئے تھے سر دو آجار اکس کو کتنے مہینے جیل میں رہے ہیں آپ چھوڑ مینس ہے یہ تو اب کیا کرتے ہو کیونکہ آپ تو خکشہ پانچی میں پڑھتے تھے تو پڑھا ہی ابھی جاری ہے کی چھوڑ دیو سر چھوڑ دیا ہوں کیوں کی چھوڑ دیا ہوں سر میرے کو جیل لے گئے آپ کی کیوں کی میں جیل جا کر اسکول پڑھوں کی کیا میرا پیسی کوڑ میں پیسی جاتے رہوں سر اسی کارنر سے میں پڑھائنے کروں گا ابھی تو ابھی ہر مہینے آپ کوڑ کے چکر کاٹتے ہو پیسی جاتے ہو جی پیسی جاتے رہے تھا سر ہر مہینے تو کیا بننا چاہتے تھے آپ پڑھ لکھ کر کے سر میں پڑھا لکھا کر کر میں چکچے یا جو ڈاکٹر بگر ابھی بننا چاہتے تھے سر تو آپ آگے کی پڑھائی نہیں کر رہے آپ سر نہیں کروں گا سر اب کیوں کیوں کی اتنا دکھی ہو گیا ٹیپ ہو گیا نے سر کیوں میں جیل گیا تھا وہاں اسکول میں کہ سب جاؤں گا سر میرا پیسی کون کر رہے ہیں تو اب کیا کہنا چاہیں گے کیا تھا آپ کی کیا گلتی تھی کیا مطلب آپ کیا نقسلی میں نقسلی سنگٹن میں تھے یا سیوگی اس کے سیوگی تھے کیا ایسا کچھ تھا کیا سر میں کئی نہیں تھا تھا سر میں گھر میں کچھ نہیں کرتا تھا بس کے بکیتی بڑی کرتا تھا سر دیکھیں جس طریقے سے بستر کی کہانی ہے بستر میں ایسے بچے کی کہانی ہے جس بچے نے کل کا بوشی کو ختم کر دیا بچے نے نہیں آپ کیجئے گا دراصل جو عبزے ہوئے حالات ہیں اس حالات میں اس بچے کا بوشی پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے اس کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ میں اسکول کس محل سے جاؤں کیونکہ اسکول جاؤں گا تو جس طریقے سے میں ایک مہوادی کیس میں مجھے جیل بیجا گیا تھا ایسے میں میں اسے کیسے فیش کروں اور ساتھ ہی ساتھ اب یا جو بچہ ہے قریب ایک سالوں چکا ہے چھوٹ کر کے اور یہ ہر مہینے کوٹ کے چکر کاٹ رہا ہے اپنی بے گناہی کا ثبوت لے ہوئے جس طریقے سے دیکھا جائے تو کسی طریقے کی اس پر بات کی جائے تو یہ نردوس آدیو آسی بچہ تھا جو آج کوٹ کے چکر کاٹنے کو مجبور ہے یا ساپ طور پر اس کا کہنا ہے کہ میں اسکول جاؤں یا کوٹ کے چکر کاٹوں یہ حالات ہیں یہ استطیتی ہے مجھے لگا اس کہانی کو بتانا چاہیے آپ تصویریں دیکھئے تصویروں میں جو ایک جلی میں آپ دیکھ رہے ہیں جلی میں بس اس بچے کی بوشی کی کچھ یادیں ہیں جو جلی میں تلاستے ہوئے آپ کو دیکھ رہا ہوگا بس یہ آپ بچہ جو ہے صرف سپنے دیکھ سکتا ہے یہ کبھی ٹیچر نہیں بن سکتا کیونکہ پڑھائی چھوڑ چکا ہے حالات ہی ہیں کہ آج بھی یا نردوس بچہ بے وجہ جو جس کی کوئی گلتی بھی نہیں ہے اس گلتی کی سجا کاٹ کر جو کہ اپنی بے گناہی کا چکر کاٹنے کو مجبور ہے کوٹ کے چکر کاٹ رہا ہے اور لگاتار ایک سال ہو گیا اور ایسے ہی چکر کاٹتے ہوئے یہ اپنے اس گاؤں میں ہے اور ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ میں میلا دیکھنے گیا ہوا تھا میری کوئی گلتی نہیں تھی میں نے بقاعدہ بتایا کہ میں بیرمگڑ اسکول میں پڑھتا ہوں پھانچوی کا چھاتر ہوں اس کے بعد بھی مجھے جیل بیجا گیا جبکہ اس کی کوئی گلتی نہیں تھی حالات ہی ہیں کول ملا کر کہ یہی کہنا چاہوں گا ہنٹ میں یا جو استطیتی ہے اس کا جمعیدار کون ہے حالانکہ بستر میں جو ایک طرف نقسلی اور دوسری طرف سرکشا بلو کے بیچ میں جو ید ہے اس لڑائی میں جو اوبزے ہوئے حالات ہیں اس حالات میں اس بچے کا بویسٹ اور اس بچے کا سپنا پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہے مجھے لگا اس مدے پر بات کرنی چاہیے مجھے لگا اس بچے کی کہانی کو آپ کو دکھانا چاہیے بستر میں ایسے اور بھی بہت سے ایسے کہانیاں ہیں بستر میں ایسے اور بھی بہت سے ایسے بچے ہیں جس طریقے سے جو حالات ہیں حالات کے وجہ سے یا تو وہ اسکول چھوڑ دی ہیں یا تو آج بھی جیلوں میں بند ہیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسرائب کرنا نہ بھولے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مدے پر بات ہونی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کہانی کو دیکھا جانا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا مجھے لگا کہ اس کہانی کو آپ کو بتانا چاہیے مجھے لگا کہ بستر کے اندرونی علاقے میں جو اقیقت ہے جو سچائی ہے اسے آپ تک دکھانا چاہیے تو یا اسٹوری اگر آپ کو پسند آتا ہے اس بچے کی کہانی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دھنیواز